السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام العربیہ کے مطابق سعودی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ بغیر اجازت حاصل کی یہ حج کی کوشش کرنے والے ملکی اور غیر ملکی شہریوں کو ایک لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ معظمہ کے مرکزی علاقے حرمین حرم مکی حرمین ٹرین اسٹیشن الرصیفہ اور مرکزی سیکورٹی کنٹرول سینٹر میں کوئی بغیر اجازت نامے کے پکڑا گیا تو اسے گرفتار بھی کیا جائے گا اور جرمانہ بھی آئید ہوگا بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ غلطی دوہرانے کی صورت میں جرمانہ دوگنا ہو جائے گا جس کا مقصد حج کے طریقے کار پر عمل در آمد کو یقینی بنانا اور جالی حج کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے حاجیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مقامات مقدسہ پر آنے سے قبل بتائے گئے طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے اجازت نامہ حاصل کر لے تاکہ کسی قسم کی بے نظمی کا سامنا نہ ہو خیال رہے کہ روا برس دنیا بھر سے حاجیوں کی ریکارڈ تعداد کے سعودی عرب آنے کی امید ہے زیادہ سے زیادہ افراد کو سہولیات فراہم کرنے اور حج کی سعادت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اصول و زواوید بنائے گئے ہیں سخت اصول و زیادہ